گوڈ مورننگ ایبریون آز ہم ادین کریں گے بیڈ بینک کا جیسا کہ اس کی نام سے آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بینک ایک سادارن بینکنگ کارے کرنے والا بینک تو نہیں ہوگا بیڈ بینک سے آسے کیا ہوتا ہے کہ بینک لون دیتے ہیں وہ لون کچھ کنڈیشنز میں یا کچھ پرسنٹیج کا واپس ریکور نہیں ہو پاتا یا ٹائملی انہیں واپس نہیں مل پاتا جس کو کس کی سنگیہ دے دی جاتی ہے NPA کی یعنی نون پرفورمنگ ایسیٹس جس کو بولا جاتا ہے یعنی بینک نے اپنے لون دی اور وہ واپس ریکور نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں آپ کے ایک طرح سے ہم کہیں تو وہ اس کی بیڈ لون ہو جاتے ہیں یا پھر وہ NPA ہو جاتا ہے اب اس کو کیسے واپس لیا جائے کیونکہ ان کا جو NPA کا جو وزن ہے وہ سادارن جو بینک ہیں ان کی بیلنس سیٹ پہ لگاتار بڑھتا جا رہے ہیں تو اس کے سمادھان کرنے کے لیے ایک کنسپٹ پہ وچار کیا گیا وہ کنسپٹ تھا بیڈ بینک آج کے ٹوٹوریل میں ہم ادین کریں گے کی بیڈ بینک کا کنسپٹ کیا ہے ابھی پیچھے اس کا گھٹن کیا گیا ہے اس کا دیکس کس کو بنایا گیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے کرے کرے گا یارت ویوستہ کو سودرتہ پردان کرنے میں اپنا یوگدان دے گا بیڈ بینک کا کنسپٹ سمجھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کی این پی اے کیا ہوتا ہے بینک کیا کرے گا لون دے گا وہ لون ٹائملی ان کی قسطیں واپس زمع ہونی چاہیے with interest لیکن دیکھنے میں آتا ہے کی کچھ کنڈیسنس میں وہ بیاز اور مول جمع نہیں ہو پاتا ہے تو ایک ار بی نے فائنل کیا ہے کہ اگر کوئی جو آپ کا لون ہے یا جو آپ نے سمپتی دی ہے کسی کو اگر اس کی اس کا مولدن اور بیاز اگر آپ کو ایک سو اسی دن تک پرابط نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیا مانیں گے این پی مانیں گے نون پرفورمنگ ایسیٹس یعنی ایسی سمپتی جو پرفورم نہیں کر رہی ہے گیر نسبات پر سمپتی بینکی سمپتی ہے بینک نے کسی کو لون دیا وہ پیسہ واپس وصول نہیں ہو رہا ہے یعنی اس کی جو ایسیٹس ہے وہ پرفورم نہیں کر پا رہی ہے اور اس کو کیا بولا جاتا ہے این پی اور یہ کتنے دن تک ہوتا ہے اگر اس سے دن تک آپ کو آپ کا بیاز یا آپ کی مولدن راسی نہیں مل پا رہی ہے تو آپ اس کو این پی کہہ سکتے ہیں حالانکی یہ چیزیں سٹارٹنگ سے بینکنگ سیکٹر کا وکاس ہوئے تب ہی سے ہوتی جا رہی ہیں لیکن دیرے دیرے ان کا پرتیشت کیا ہو گیا این پی اے کا بڑھنا سٹارٹ ہو گیا یعنی بینکوں کے جو لون ہیں وہ بیڈ لونز بنتے جا رہے ہیں اب ان کا بینک کی بیلنس سیٹ کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو یہ کنسپٹ لائے گیا کہ کیوں نہ اس کی ریکووری کا کسی ایک الگ سنسطہ بنائی جائے اور اس کو اس کی ذمہ در دی جائے کہ وہ ان چیزوں کو ریکوور کریں تب یہ کنسپٹ نکل کہا کہ ایک بیڈ بینک کی ستاپنا کی جائے جو کی سبھی بینکوں کے جو نون پرپورمنگ ایسیٹس ہیں یا جو بیڈ لونز ہیں ان کو وہ خریدے گا اس کے لیے ایک میکنیجم بنائے گا اور ان کو ریکوور کرے گا اور تیرے تیرے جس بینک کا جو تھا اس کو چکاتا رہے گا تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ ہے آپ کا بیڈ بینک کا کنسپٹ بیڈ بینک ایک عارتھک اودارنا ہے جس کے انترکت عارتھک سنکٹ کے سمیں گاٹے میں چل رہے بینکوں دوارہ اپنی دیتاؤں کو ایک نئے بینک کو ستانترد کر دیا جاتا ہے یعنی ایک بیڈ بینک بنا دیا گیا جو NPA کسی بینکیں ہیں سادھان اس سے مانوز اس بی ایک ہے اپنی نپ کی تو وہ کیا کرے گا اپنی جو NPA ہے اس کو کس کو ستانترد کر دے گا بیڈ بینک کو کر دے گا تقنیکی روپ سے بیڈ بینک کے اندر ایک پری سمپتی پندر گٹھن کمپنی ایسیٹس ریکنسٹرکشن کمپنی اور ایک منائی جائے گی ای 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 سی ایسیٹس منیجمنٹ کمپنی یہ دو کا گٹھن کیا جائے گا جو منیجمنٹ کمپنی ہے وہ کیا کرے گی گوستہ کو دے گی کتنا لون ہے کیسے لینا ہے اور جو ایسیٹس ریکنسٹرکشن کمپنی ہے یہ اس کو خریدے گی اور اس کو ریکاور کرے گی اور یہ کمپلیٹ روپ سے کیا کہلاتا ہے آپ کا بیڈ بینک کہلاتا ہے بیڈ بینک رینڈ دینے اور جما سویکار کرنے کی پرکریہ کا باگ نہیں ہوتا یعنی یہ سادان بینک کی انکاریں نہیں کرے گا یہ کیول اور کیول جو بینکوں کے گیر نسباتی پر سمپتیاں ہیں ان کو سیٹل کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن وانجک بینکوں کے بیلنس سیٹ ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے بیلنس سیٹ کیسے کرے گا تو بیلنس سیٹ اپنے آپ ہو جائے گی ان کی جو بیلنس سیٹ اس کے اندرے ان پیش ہو رہے ہیں ان کو کس نے پرچیز کر لیا بیڈ بینک نے پرچیز کر لیا اب ان کا کچھ پرسنٹیج وہ اسی ٹائم ان کو پیمنٹ کرتے گا سپوز جات اس نے سو روپے کے پرچیز کیے پی این بی سے بیڈ لونز اب وہ سو روپے کے پندر روپے ان کو امیڈیٹلی پیمنٹ کرتے گا اور باقی کے لیے کچھ کس تے منا لے گا جیسے سے اس کو اصول ہوگی ویسے ویسے اس کو چکاتا رہے گا تو ایک طرح سے جو بیلنس سیٹ کے اندر ان کا ایک پرسنٹیج چل رہا ہے وہ وہاں پہ شو نہیں ہوتا ہے تو بینک کی جو آرتک خود کی استطیق ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ زیادہ اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز میں بھاگ لے سکتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو سٹارٹنگ میں جو بیڈ بینک ان کا جکر آتا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کے آس پاس یہ میلون بینک تھا امریکہ کا جہاں پہ اس کنسپٹ کو اپنایا گیا تھا بھارت میں اس ویسے پر پچھے والے تین چل سال سے اس ویسے پر چرچہ چل رہی ہے ابھی ورطمان میں اس کو منجوری دی گئی ہے اس کے گھن کی اب بات کرتے ہیں کہ بھارت میں اس کی ضرورت کیوں ہے تو سب سے بڑی بات تو کہ ایکنومک جب آپ فارمز کرتے ہیں تو اس کے لیے آر بے نیاسنگ کا جاتا ہے یہ کہ بینکنگ چہتر میں مہاماری کے اکارن بیٹ رنو میں بردی ہو سکتی ہے حالانکہ این پی ای کے پرسنٹیز پہلے بھی ایک لیمٹ سے اوپر جا چکے ہیں جو کی لگ بگ سات سے آٹھ پرتیسید کے اسپاس چل رہے تھے اگر ہم پری کوویڈ کی بات کریں تو این پی ایس تو پہلے بھی آٹھ نو پرسنٹ کیا اسپاس ہو چکے تھے اور کوویڈ کے اکارن ساری اکنومک ایکٹیویٹیز آپ کو پتائیں کہ کریس ہوئی ہیں تو بیڈ لونز بھی کیا ہیں بڑے ہیں جو کی برطمان میں لگ بگ تیرہ سے چودہ پرتیسید کیا اسپاس ہو چکے ہیں تو اب ان کو کیسے کور کیا جائے ان کا منیجمنٹ کیسے کیا جائے تو اس کے لیے کس کی جورت محسوس ہوئی ہے بیڈ بینک کی جورت محسوس ہوئی نیجی ادھار دیتا ہوں دوارا ویڈ پوسیت سرکار دوارا سامتیت ویسائی گروپ سے سنچالیت بیڈ بینک این پی اے سرکار کی باگیداری کو بیڈ تیز کرنے کے سادن کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ جو بینک ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں اپنے بیڈ لونز ہوتے ہیں ان کو ریکوور کرنے کی لیکن ایک رہا الگ سے اگر بورڈ ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے میکنیزم سے کارے کرے گی یہ سمباؤنا دیکھی جا رہی ہے دوسرا ایس کی جورت کیوں محسوس ہوئی کیونکہ نپی اے لگاتار آپ کا بڑھتا جارہ جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ یہ جو ستمبر دوزار بیس کے اسپاس ساڑھے ساتھ سے بڑھ کے دوزار ایک اس میں ساڑھے تیرہ ہو سکتا اور جو ورطمان میں ہو بھی چکا ہے کمیٹیوز کی ریپورٹ آئیے اس میں اس کی ریپورٹ یہ ساڑھے تیرہ سے بتایا گیا تو اس کو کیسے منیجمنٹ کیا جائے جب ایک بینک کا ایک میجر پرتیسط کیا ہو چکا ہے این پی اے ہو چکا اور یہ کسی ایک بینک میں نہیں یہ لگ بک سبھی بینکوں کی کنڈیسنز ہیں کسی کے تھوڑے کم ہے بزر دو آزار اکیس اس کے بارے میں گوشنا بھی کی گئی تھی کہ اے ایم سی اور اے آر سی کا گٹن کیا جائے گا کمپیٹیٹیوز ایگزام میں آپ سے این کی پھل فورمز پوچھی جاتی ہیں کئی بار کی اے ایم سی کیا ہے اے آر سی کیا ہے تو اے اے ایم سی آپ کی ہے ایسٹس مینجمنٹ کمپنی اور اے ای ایار سی آپ کی ہے ایسٹس ریکنسٹرکشن کمپنی ایک نارسی کا گھٹن کی پرکل اپنا کی گئی اور اس کی ستابنا کر بھی دی گئی ہے نارسی کیا ہے نیشنل ایسیٹس ریکنسٹرکشن کمپنی یعنی ایک راستری اپنی پری سمپتی پندر نرمان کمپنی کی ستابنا کی جائے گی اور اسی طریقے سے جو ای آرسی اور ای ای ایم سی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا ور جوڑ دیا ہے نیشنل ایک راستری ستر پر اس کی ستابنا کی جائے گی اور اس کے میں سرکار کی اور جو پرائز اک بینک ہے ان کی باگی داری پرسن اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ جو برطمان میں اس کا گٹن کیا گیا ہے اس کے اوپر کیونکہ موسٹلی کرنٹ جکے سے سمجھے جو سوال ہوتے ہیں وہ آپ کے اسی سے بنیں گے نیشنل ایسٹ سٹرکسن کمپنی این ای آر سی ال یا بیڈ بینک کو ممبئی کے اندر اس کو پنجی کرت کیا گیا ہے اور جو پدم کمار مادمن نائر ہیں ان کو اگر پر بندگ ندیسک کے روپ میں بنایا گیا ہے جو کی ایس بی آئی کے اندر بھی کارے کر چکے ہیں ساتھ جولائی کو اس کا ادھکرت پونجی سو کلوڑ روپے کے ساتھ اس کو استعپیت کیا گیا ہے اور یہ کے اندر سرکار کے کمپنی کے روپ میں کارے کرے گا یعنی یہ کون سی بڈی ہے یونین گورنمنٹ کمپنی کے روپ میں اس کو استعپیت کیا گیا ہے اور اس کے اندر کیا بنایا جائے گا جو آپ کو سور میں سمجھا جا چکا ہے ایک ایڈ آر سی اور ایک ایم سی ایسٹس ریکنسٹرکشن کمپنی اور ایسٹس منرجمنٹ کمپنی جو کی بیڈ لونز کی ریکوری کی ویوستہ کرے گی بینکوں کے wildے ہو جانے والا ایسوا نڈ چکایایا نہ گیا ہو کب تک ایک سواسی دنوں تک تو اس کو کیا بولا جائے گا آپ کا بیڈ لون یا افیرم این پی ایان اون پرپورمنگ ایسٹس اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ برطمانے پرسنٹیجس کی کیا ہے چودہ پرتیست کے اس پاس ہو چکی ہے تو یہ کنسپ تھا جو ہم نے آج دن کیا بیڈ بینک آج کے لئے اتنا ہی ٹینکیو